رکشہ منتری راجنا سنگھ کے لیسی دورے سے ڈراغن کیوں پریشان ہے انڈین آرمی کی شترو جید بگریڈ کے یودہ بھیاس سے کیوں خوف میں ہے چین پاکستان اور رانچل سیما تک چرین چلانے کے بعد چین کی اب کیا ہے اگلی چال ان دماغ خبروں کو دکھاتے ہیں ٹاپ نائن دشمن چین پاک میں چین سے جاری لیسی ویباد کے بیچ رکشہ منتری راجنا سنگھ تین دیوہ سے دورے پر لدھاک پہنچے ہیں پہلے دن اکشہ منتری نے سینہ کے اوچھے کمانڈروں سے بیٹھک کر لیسی ویباد پر تازہ حالات کی جانکاری لی اسی کے ساتھ سینہ کی آپریشنل تیاریوں کے بارے میں بھی جانا لہے میں پورک سینیکوں سے بھی راجنا سنگھ نے ملاقات کی کل راجنا سنگھ بیاروں کی بنائی سڑکیں اور پولو کا اوڈ گھاٹن کریں گے انڈین آرمی کے یودہ بھیاس کا یہ ویڈیو چین پاک کے ہوش اڑا دے گا آرمی کی شطروجیت بریگیڈ نے ائر فورس کے ساتھ مل کر یہ یودہ بھیاس کیا جس میں سینہ کے جوان ویمان سے پیرا شوٹ کے ذریعے رڈ بھومی میں اترتے دیکھے اس دوران ائر فورس اور تھل سینہ کا بے جوڑ تال مل دکھا تبت سیرونہ چل سیما تک بلٹ ٹرین شروع کرنے کے بعد چین اب ہمالے کو چیر کر نیپال تک ریل پروجیکٹ شروع کرنے پر زور دے رہا ہے ساؤ چینہ موننگ پوسٹ کے مطابق قریب آٹھ ارب ڈالر کے جال میں چین نے نیپال کو فانس لیا ہے اس ریل پروجیکٹ سے بھارتی سیما کی سرکشہ کو بھی خطرہ ہے چین کے کس جال میں فسے کئی مسلم دیشوں نے اوئیگر مسلموں کے اتپیڑن پر جنپنگ کا سہیوک کیا ہے دفرنچے پوسٹ نے کھلاسا کیا ہے کہ چین کی دھمکی کے بعد مسلم دیشوں نے اوئیگروں کے سرویکشن کرنے انہیں حراست میں لینے اور انہیں چین بھیجنے میں بیجنگ کے مدد کی امریکہ نے ایک بار پھر چین کو سخت چیتاونی دی ہے امریکہ کے بیدیش منتری آنٹرنی بلنکن نے کہا کہ امریکہ چین کو روپنے کی نہیں بلکہ دنیا میں ایک مکت اور کھلی ویوستہ ستھاپت کرنے کا پکشدھر ہے چین کا جال فلانے والی نیتی کے خلاف پوری دنیا ہے ایک سممیلن میں عمران خان نے پاکستانی فلمکاروں سے ناراضگی جتاتے ہوئے کہا کہ ہم بھارتی فلموں کو کاپی کرتے ہیں جس پر ایک ایک ایکٹریس عمران کو موہ چڑھاتی دیکھی عمران خان پرماڑو بم پر بیان دے کر اپنے ہی دیش میں گھر گئے ہیں بلاول بھٹو نے عمران کو دیش کی سرکشہ کے لیے ہی جوکھیم بتا ڈالا دراصل حالی میں عمران نے کہا تھا کہ کشمیر مودہ سلط جائے تو پرماڑو بم کی ضرورت نہیں پڑے گی کنگال اور کرزدار پاکستان میں بڑھتی مہگائی سے عام آدمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے پاکستان میں مہگائی کی در 12 فیزدی سے زیادہ ہو گئی ہے عمران کے ملک میں چینی 110 روپے پرتی کلوگرام بک رہا ہے اس کے ساتھ ہی چکن، انڈے، سبزی اور دالوں کے دام آسمان چھو رہے ہیں